Well Hello Everyone کیسے ہیں آپ سب کے سب and اسلام علیکم and welcome back to my channel آج کی ویڈیو ہے پیڈیکیور کے بارے میں یعنی بچارے پیر پورا دن پر رول جاتے ہیں کام کرتے ہوئے کالج جاتے ہوئے یونیورسٹی جاتے ہوئے یا آفیس جاتے ہوئے دھونگردوں کو بار سے گزر کے پیروں کا حال بے حال ہو جاتا ہے اور پھر ہم لیزی بونز نہ پیروں کا خیال رکھتے ہیں نہ ہی پولر جاتے ہیں کنجوسی is the best you know تو میں آج آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ گھر میں ہی اپنے پیرو کا خیال کیسے کر سکتے ہو یعنی تھوڑے بہت دو پیسے خرجنے ہوں گے گرلز ہوم میڈ جو ہے پیڈیکیور وہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت جیل شیئر کروں گی جو ہم کالج ٹائم میں کرتے تھے لیکن آج کل جو ہے میں آپ کو پروڈکٹ بتاؤں گی جو کہ ہے بیسٹ آپ اپنے پیرو کے لیے یوز کر سکتے ہو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ویل سی سی کا مینیکیور پیڈیکیور یعنی ہینڈ اینڈ فوٹ کیر کیٹ جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے اور اس کا پہلا سٹپ ہے ہینڈز اینڈ فوٹ کلینزر جس کی سمیل بہت ہی امیزنگ ہے اس کٹ کے فائف سٹپ ہیں یعنی ساری ٹیوپ پہ اس پہ لکھا ہوا ہے سٹپ بائی سٹپ آپ نے ہر ایک ٹیوب کو یوز کرنا ہے پروپر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے تو ہم اسی یوز کس طرح سے کریں گے یعنی ہم پانی لیں گے اور اس میں ہم ایک چمچ یا دو چمچ جو ہے اس کو ڈالیں گے آپ اس میں سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو شیمپو بھی ایڈ کر سکتے ہو جیسے آپ کی مرضی لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ایڈ کرنے کے بعد یعنی جب میں اس کو ایڈ ایکچلی میں اسے دو بار پہلی یوز کر چکی ہوں یہ کٹ جو ہے سات آٹھ بار آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہو اور میں لنک منشن کر دوں گی جہاں سے میں نے یہ پرچیس کی ہے تو آپ اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے اپنے پیر اس میں ڈپ کرو گے ایکچلی آپ نے تھنڈا پانی نہیں لینا ہے آپ نے وارم پانی لینا ہے اتنا گرم بھی نہیں لینا کہ آپ کے پیر بچارے ہی جل جائے آپ نے وارم پانی لینا ہے اور اس میں اپنے پیر اچھے سے ڈپ کرنے ہیں اور دس پندرہ منٹ تک بیٹھ کے فون یوز کرو کھلا اس سے اصل میں ہوتا کیا ہے آپ کے جو پیر ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہیلز پہ یعنی جہاں پہ بھی ڈیڈ سکن ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور رموو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے آپ کے نیلز جو ہیں وہ بہت ہی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیر جو ہیں وہ نرم اور ملائم رہ جاتے ہیں اس کے استعمال کے بعد تو اس کے بعد آپ اٹھائیں گے ایک برش تو اس کی مدد سے آپ اپنے نیلز کو صاف کریں گے آپ کوئی بھی برش یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا برش نہیں ہے تو آپ دودھ برش بھی یوز کر سکتے ہو اپنے دانتوں والے نہیں کوئی بھی پرانا برش جو کہ آپ یوز نہیں کرتے ہو سوفٹ سا اس سے آپ اپنے نیلز ساف کر لو اچھے سے برش کرو آپ دیکھو گے کہ کتنی پیارے لگیں گے ایک دم سے آپ کے پیار بہت ہی پیارے لگیں گے کیونکہ آپ کے نیلز ساف ہو جائیں گے تو ہو گیا ناخنوں کا کام تو آپ دیکھ سکتے ہو ناخن ساف ہونے کے بعد پیار کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو اب ہم لیں گے سکرابنگ سٹون اس سے ہم اپنی ایڑیوں کو جو ہے وہ اچھے سے ملیں گے تاکہ جو ڈیٹ سکن ہے یعنی ہیل کے اوپر یعنی جو ایڑی کے اوپر ڈیٹ سکن ہے اکثر آپ دیکھتے ہو وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو وہ اچھے سے ریموو ہو جائیں آپ کی جو ہیلز ہیں وہ بہت ہی پیاری روزی پنکی رہ جائیں تو میں اچھے سے اپنی ہیلز جو ہیں اسے سکراب کروں گی اس سکرابنگ سٹون کے ساتھ یہ ہر ایک فارم میں ملتی ہے ضروری نہیں ہے آپ اس گھولے والے فارم میں ہی خریدو بہت سارے ڈیزائنز ملتے ہیں آپ کوئی بھی لے لو اور اسے یوز کرو اپنی ایڑیوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایڑیاں جو ہے ہفتے میں ایک بار ضرور سکراب کرو چاہے وہ آپ شاور لے رہے ہوں چاہے آپ وہ مینیکیور پیڈی کیور کر آ رہے ہوں گھر میں ہوں یا کسی سالون میں ہوں کابنگ سٹون یوز کرنا بہت ضروری ہے ایڑیوں کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیر بہت ہی سمودھ اور سافٹ ہو گئے ہیں ایسے جیسے ان میں جان پھر سے آ گئی ہو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ ہے کیوٹیکل آئل اور میں یہاں پہ ویل سی سی کا کیوٹیکل آئل یوز کر رہی ہوں اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی لوں گی میں اپنے کیوٹیکل پہ اسے پلائے کر کے پھر اسے اچھے سے مساج کروں گی آپ کوئی نیل کٹر بھی یوز کر سکتے ہو آپ کو اپنے نیلز کاٹنے کے لیے کیوٹیکل کاٹنے کے لیے کیونکہ پیر ٹپ کرنے کے بعد نیلز بہت سافٹ ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے آسانی سے کٹ جاتے ہیں لیکن میں نے کٹے نہیں وہ اس لیے کیونکہ میرے نیلز پہلے کے کٹے ہوئے ہیں تو اگر آپ کٹنا چاہو تو اچھے سے اپنے نیلز پہلے کاٹ لو پھر کیوٹیکل آئل اپلائے کر کے اسے اچھے نیلز میں مساج کر لو اس سے ہوتا کیا ہے نیلز کی گروٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور نیلز بہت شائنی اور بہت ہی ہی ہیلڈی ہو جاتے ہیں اس کیوٹیکل آئل کی وجہ سے جو کیوٹیکل ہیں اس کی جو رفنس ہے اس کو دور کرتا ہے کیوٹیکل آئل تو تھرڈ سٹیپ ہے ہینڈ اڈ فٹ سکرب سکرب کا کسی نہیں پتا جتنا فیس کے لئے سکربیں ضروری ہے اتنا ہی ہاتھوں اور پیروں کے لئے بھی سکرب بہت ضروری ہے تاکہ ڈیڈ سکن جو ہے وہ ریموو ہو جائے یعنی سکربیں سٹون جو تھا وہ تو ہم نے ہیل کے لئے یوز کیا لیکن جو اپری سطح ہے پیروں کی تو اس کے لئے جو ہے سکرب بہت ضروری ہے یہ سکرب جو ہے کیا کرتا ہے یہ والنٹ اور لیمن گراس سے انڈریجڈ ہے یعنی آپ کو پتا ہے آلمنڈ پاورڈر میں نے فیس سکربنگ میں یوز کیا تھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ والنٹ اور لیمن گراس بھی سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہے یہ ڈرائی اور ڈل اور ڈیڈ سکن کو ریموو کرتا ہے والنٹ شیل پاورڈر جو ہے وہ ڈیڈ ڈیشیوز کو ایکسپولییٹ کرتا ہے جبکہ لیمن گراس جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بڑھاتا ہے اور سکن جو ہے پیروں کی وہ بہت ہی سمودھ اینڈ سوفٹ ہو جاتی ہے اب آبیسلی ہر ایک چیز پروڈکٹ آپ یوز کریں گی سٹیپ آئی سٹیپ اس کے ساتھ ساتھ جو سمودھنس اور سوفنسٹ ہے پیروں کی وہ اسی کے ساتھ ساتھ بڑھ دی جائے گی لیٹرلی آئی جس لوگ مائی فیٹس رائٹ نا اور میں اپنے ہزمین کو بار بار بور رہی ہوں دیکھیں ہیں میرے پیر دیکھیں ہیں میرے پیر لیٹرلی جس ریکمیند اس تو یو گرز بہت ہی اچھا ہے یہ سیٹ تو دو تین منٹس کرنے کے بعد آپ نیم گلم پانی سے اپنے پیروں کو دھولیں گے اور اس کے بعد مساج کے لیے میں یوز کروں گی کوکو بٹر ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ویڈ کوکو بٹر اینڈ ویڈ جرم ویڈ گرمز جرم ورائیور ایکسٹریکٹ اور اس کو ہم اچھے سے دس منٹ تک اپنے پیروں کو مساج کریں گے کوکو بٹر اینڈ اوریج آئل جو ہے وہ بہت ہی سوفننگ بہت اچھی سوفننگ کریم ہے یعنی آپ کے ہاتھوں کے لیے پیروں کے لیے آپ کے ہاتھوں پیروں کو بہت ہی نرش کرتی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گے کہ آپ اسے دھو نہیں دس منٹ کے بعد جو ہے آپ اسے ہاتھ ٹاول سے یعنی گھیلے کپڑے سے جو ہے صرف صاف کر لو یعنی جو نرشمنٹ یا کریمی ٹیکسٹر جو ہے اس کا وہ آپ کے پیروں پہ ہی رہے وہ پانی سے جو ہے وہ ریموو نہ ہو میں آپ لوگوں کو یہی سجیشن دوں گی تو ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہاتھوں کو گیلہ کر کے پانی کے ساتھ جو ہے بہت ہی اچھے سے مساج کروں مساج کرنے کے اپنی ٹیکنیک سے آپ نے جیسے مساج کرنا ہے ویسے کرو میں ہاتھ گیلہ کر کے جو ہے آہستہ ہستہ مساج کرتی ہوں اپنے پیر کا فیفتھ سٹیپ ہے اورنج اینٹی ٹین پیکک اورنج پیل ایکسٹریکٹ اینڈ ویٹیمین ای یہ کیوں ضروری ہے اب تو سردیا ہو گئی ہے تو اینٹی ٹین کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ شوز ہمیشہ بند پہنے جاتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں یہ بیسٹ ہے اس میں ہے اورنج پیل ایکسٹریکٹ اینڈ ویٹیمین ای جو کہ آپ کی پیروں کو برائٹن اپ کرتا ہے لائٹن کرتا ہے اور ایون آوٹ کرتا ہے ڈل پیچی اور ڈیمیج سکن کو اور سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے یہ ٹینڈ سکن کو ریموو کرنے کے لئے تو آپ بیس منٹ کے لئے اس کو اپلائی کرو گے اپنے پیروں پہ اور اس کے بعد جو ہے آپ اسے واش کر لوگے آپ کے پیر جو ہیں وہ بہت ہی مطلب ایک دم سے برائٹن اپ ہوں گے یعنی میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے یا آپ اسے موائسٹ کارٹن پیٹ کی مدد سے بھی ریموو کر سکتے ہو جیسے آپ کی مرسی تو آپ دیکھو گے آپ کے فیٹ بہت ہی پیارے بہت ہی وائٹ نظر آئیں گے تو پھر اس کے بعد میں یوز کر رہے ہوں ووو کا وارٹر سیکرٹ ہینڈ اینڈ باڈی لوشن ففٹین ایمل آپ کو ٹوائف ہنڈرڈ روپیز میں ملے گا لیکن اس کی میں آپ کو خصوصیات بتاؤں یہ بہت ہی زبردست ہے اور میری ہزبنڈ کا تو فیوریٹ باڈی لوشن ہے یعنی انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ لڑکی اپنے لئے دوسرا خرید لو کیونکہ یہ میرا ہو چکا ہے اور یہ تقریبا تقریبا فنش ہونے والا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں آلمنڈ آئل گلیسرین اور آلیف آئل ایوکارڈو ایڈسٹریکٹ ہے جو کہ ایجنگ کو ریورس کرتا ہے سکن کو بہت ہی زیادہ مویسٹر اور نریش کرتا ہے سکن بہت ہی سمودھ اور سوفٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ بیبی اس کی سکن نہیں ہوتی بلکل ویسے اور ڈرائی سکن کو جو ہے اس کی ڈرائنس کو بلکل ختم کرتا ہے اس کی فرائگننس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور ایون کہ یہ جب آپ اس کو اپنے سکن پر جو ہے مساج کرو گے یعنی بہت ہی جلدی ابزورب ہو جاتا ہے گریسی تو بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں اور سکن جو ہے نا میں آپ کو پتا نہیں سکتی کہ کیا کمال کے ریزلٹ ہیں اس کریم کے یعنی سکن بہت ہی سوفٹ اور سمودھ اسی لئے تو میرے حضرت دیوانے ہوئے پڑے ہیں اس کریم کے پیچھے میں نے اس کا سیرم بھی خریدا ہے ایٹین ہنڈرڈ کا تو میں اس کی ریزلٹ بھی آپ رو کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح سے ہے میں ابھی فیلحال اسے ٹیسٹ آؤٹ کر رہی ہوں اس کا ایکسپیرینس بیس رہا ہے میرا تو ٹوٹلی ریکمنٹ کروں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیر جو ہیں وہ بہت ہی سوفٹ اور پیارے نظر آ رہے ہیں اور اسے میں ہاتھوں پہ بھی اپلائی کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ بھی بہت پیارے نظر آ رہے ہیں تو میں ٹوٹلی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ٹرائے کرو اس کی لکھ میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی اور اس سیٹ کی بھی میں لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی آپ لوگ چکاوٹ کر لیجے گا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر اور نوٹیفکیشن بیل جو ہے وہ ہیڈ کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لے شکریہ نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیو رہے ہیں